جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں توصیف احمد آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی ڈاٹ پی کے سپورٹس اور ناظرین بات کرنی ہے آج آئی پیل کو لے کر آپ نے فکس میچ بہت کم دیکھی ہوں گے لیکن اگر آپ نے فکس میچ دیکھنے ہے کہ جو میچ فکس ہوتے ہیں تو آپ آئی پیل دیکھ لیں آئی پیل میں آپ کو لا تعداد ایسے میچز مل جائیں گے جو پہلے سے ہی فکس ہوں گے جیسے لاسٹ نائنٹ جو میچ کھلا گیا راجستان رویل اور کنگز پنجاب کا میچ کھلا گیا ہم نے دیکھا کہ جو کنگز پنجاب تھی وہ بڑے ایرام سے میچ جیت رہی تھی لیکن لاسٹ مومنٹ پہ کیا ہوا کہ ایک دم سے جو میچ تھا وہ راجستان رویل کی جھولی میں جا گی رہا اب ایسے میچز زیادہ تر جب دیکھنے کو ملتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ میچ تو فکس تھا لیکن لیگز جب ہوتی ہیں تو لیگز میں ایسے میچز کئی فکس ہوتے ہیں لیکن جہاں پر بکیے زیادہ ہوں اور جہاں پر فکسرز زیادہ ہوں وہاں پر میچز بھی فکس ہوتے ہیں انڈیا میں فکسرز کی اور بکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو وہاں پر میچ فکس ہونا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اب جس طریقے سے راجستان رویل پہلے کھیلا اب اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب کنگز پنجاب کی باری آئے تو کنگز پنجاب کے جو اپنر تھے کھیل راہول اور اگروال یہ کھیلتے رہے اور ایک سو دس بارہ تک آؤٹ ہی کوئی نہیں ہوا اور بڑا اچھا کھیلتے رہے اور بڑا اچھا رن ریٹ لے کر چلتے رہے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آؤٹ کوئی نہیں ہوگا اور پورا سکور کر جائیں گے لیکن ایک دم سے کھیل راہول آؤٹ ہوتے ہیں اگروال آؤٹ ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد دو بڑے بیٹسمن آتے ہیں گریس پہ جن کا ایک ویسٹرن ڈیس سے تعلق رکھنے والے نکولاس پورن اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ کے ایڈم مارکرم آتے ہیں جس گریس پر اور وہ بڑے اچھے طریقے سے سٹرائک کو روٹیٹ کرتے ہیں چوکے چھکے لگاتے ہیں اور سکور کو آگے بڑھاتی ہیں اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں رن ریٹ بھی ٹھیک رہتا ہے کوئی اتنا پریشن نہیں ہوتا کہ بولوں میں اور جو رنز میں بہت زیادہ ڈیفرنس آجائے بولیں کم رہ جائیں رنز زیادہ آجائے نہیں ایسا نہیں تھا دونوں بہت اچھے کھیل رہے تھے اور لاسٹ ٹیج پر جہاں پر صرف بارہ رنز آئیے تھے اٹھارہ بولوں پر اٹھارہ پہ ستارہ اچھکا لگایا تو اٹھارہ پہ سترہ پہ گیارہ رہ گئے بارہ رہ گئے اب اس کے بعد جس طریقے سے رن اٹھ سلو ہوا اب پوراً ایک بڑے بیٹسمن ہے ویسٹر انڈیز کے بڑی ہٹ بڑے رام سے لگا لیتے ہیں اور آگے کوئی بڑا بولر بھی نہ ہو اور تیاغی ایک بولر تھا جس نے میان جتوائے راجستان رویل کو اور اس کے ساتھ دو اور جو ان کے ساتھی تھے راجستان رویل کے بولرز انہوں نے وہ سمپل ایک بولنگ کر رہے تھے اور یہ بڑی بولنٹری کے لیے گئی نہیں انہوں نے بولیں مس کی اور اس کے بعد نیچے صرف سنگلز لیتے رہے اور سٹرائک روٹیٹ کرتے رہے جس طریقے سے جو میائش تھا وہ اب لاسٹ آور چھائے بولوں پہ چار رنز آگے اور پوراً کھڑے میں ہیں مارکرم کھڑے میں لیکن ایک دم سے پوراً آؤٹ ہوتے ہیں پوراً کے بعد ایک اور بیٹسمن آتا ہے وہ بھی آؤٹ ہوتا ہے پھر ایک اور بیٹسمن آتا ہے وہ بھی آؤٹ ہوتا ہے لیکن مارکرم جب چھائے بولوں پہ چار رنز آئیے تھے تو سنگل کر کے دوسرے انڈ پہ چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک دم سے سارے صورتحال چینج ہو جاتی ہے اور وہ چار رنز چالیس رنز بن جاتے ہیں جی چھائے بولوں پہ اور وہ ہو نہیں پاتے اور اس طریقے سے تیاغی اپنا پورا آور کر جاتے ہیں پھر ایک وائٹ بول کرتے ہیں جو وائٹ بول نہیں دی جاتی اور اس کے بعد تیاغی کو آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دو بیٹسمن آرام سے دو بولیں بیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یوں جو میچ ہے وہ رواجستان رویل کی جھولی میں جا گرتا ہے تو ناظرین اس طرح کے میچز اگر آپ نے فکس میچز دیکھنے ہیں تو وہ آپ کو آئی پیل میں مل سکتے ہیں کوالٹی بولنگ تو پی ایس ایل میں ملتی ہے لیکن جو آئی پی ایل میں آپ کو بیٹنگ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی لیکن بولنگ کوالٹی کی دیکھنے کو نہیں ملے گی ہاں وہاں پہ بڑے بڑے سٹار ضرور نظر آئیں گے لیکن پی ایس ایل میں ایک کوالٹی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن آئی پی ایل کے بھی میچز جاری ہیں جی اور آج جو میچ کھیلا جانا ہے وہ سن رائزز ہیدر آباد اور دہلی کیپٹلز کا درمیان کھیلا جانا دیکھتے ہیں وہ میچ کیسا ہوتا ہے بہت شکریہ